ہلو دوستو میرے نام شرافت آپ دیکھ رہے یونوگل فیٹوک چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سکھنے والے ہیں آپ اپنے موبائل فون سے جی میل آئی ڈی بنانا یعنی ای میل آئی ڈی بنانا بہت ایزی ہے بہت آسان ہے آپ لوگ کو پتا ہے دوستو ایک جی میل آئی ڈی سے بہت سارے ورک کر سکتے ہیں جیسے ہو گیا فیس بک لاغ ان کر سکتے ہیں کروم براؤجر لاغ ان کر سکتے ہیں یوٹیوب لاغ ان کر سکتے ہیں اوفیسل کوئی بھی ورک ہے تو آپ اپنا ایک جی میل آئی ڈی بنا کر کے اسے یوز میں لے سکتے ہیں تو یہ بنانا بہت ایزی ہے اور بہت آسان ہے اور میں بہت آسان طریقے سے آپ لوگ کو بتانے والا ہوں تو چلے چلتے ہیں دوستو ہم سیکھتے ہیں اسے پہلے ایک چھوٹا سارے ویسٹ ایپ سے آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل لائک سسکرائب نہیں کیا تو پلیز سے لائک سسکرائب جرور کر لیں کیونکہ اسی طرح کا انفرمیٹیو بیڈیو آپ لوگوں کے لیے ہمیں سلاتے رہتا ہوں تو چلے چلتے ہیں دوستو سیکھتے ہیں ہلو دوستو اب ہم آگئے موبائل سکرین کے طرف تو سب سے پہلے آپ اپنے موبائل فون میں دوستو جی میل ایپس اوپن کر لیں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جی میل تو ہم سمپلی جی میل کو اپن کر لیں گے جی میل اپن کرتے ہی کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کو دکھنے کو مل جائے گا تو آپ کے فون میں جو بھی جی میل آئی ڈی لاؤگ ان ہوگا دوستو پہلے سے وہ یہاں پہ آپ کو دکھنے کو مل جائے گا اور اس کا پروفائل سب سے اوپر پہ دکھنے کو مل جائے گا تو سمپلی آپ اس پروفائل پہ کلک کر لیں گے اس پہ کلک کرتے ہی آپ کے فون میں جو بھی جی میل ہوگا وہ دکھنے کو مل جائے گا تو ابھی ہمیں دوستو جی میل آئی ڈی نیا بنانا ہے دوستو تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں add another account تو سمپلی آپ اس پہ کلک کر لیں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو گوگل تو سمپلی آپ گوگل پہ کلک کر لیں گے گوگل پہ کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں create account تو simply آپ create account پہ کلک کر لیں گے اس کے بعد یہاں دیکھ سکتے ہیں for myself تو simply آپ اس پہ کلک کر لیں گے اس پہ کلک کرتے ہی کچھ اس طرح کا interface آپ کو دکھنے کو مل جائے گا تو یہاں دیکھ سکتے ہیں پہلے نمبر پہ دوستو first name اور box تو simply اس box پہ آپ کلک کر لیں گے اور جس کا بھی account بنانا چاہتے ہیں اس کا پہلا نام یہاں پہ tap کر لیں گے first name لکھنے کے بعد دوستو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں last name تو simply اس box پہ آپ کلک کر لیں گے اور یہاں پہ آپ اپنا last name لکھ لیں گے first name last name لکھنے کے بعد دوستو نیچے ایک option دیکھنے کو مل رہا ہے next تو simply آپ next پہ کلک کر لیں گے next پہ کلک کرتے ہیں کچھ اس طرح کا interface آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو یہاں پہ آپ سے date of birth مانگ رہا ہے دوستو تو simply آپ date of birth لکھنے کے لیے سب سے پہلے box میں دیکھ سکتے ہیں month اور تیر کے icon تو simply آپ اس تیر کے icon پہ کلک کر لیں گے اور یہاں پہ آپ اپنا date of birth کا مہینہ select کر لیں گے اس کے بعد یہاں دوسرے box میں دیکھ سکتے ہیں دوستو date تو simply آپ date پہ کلک کر لیں گے اور یہاں پہ آپ اپنا date of birth کا day لکھ لیں گے day لکھنے کے بعد دوستو تیسرے نمبر پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو years یعنی sun تو یہاں پہ آپ اپنا sun select کر لیں گے تو simply آپ اس box پہ کلک کر لیں گے اور یہاں پہ آپ اپنا date of birth کا sun لکھ لیں گے date of birth لکھنے کے بعد دوستو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں جینڈر اور یہاں تیر کے آئیکن تو سمپلی آپ اس تیر کے آئیکن پر کلک کر لیں گے اور یہاں سے آپ اپنا جینڈر سیلٹ کر لیں گے آپ فی میل ہیں تو فی میل پر چیک مارک کر لیں گے اور میل ہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں راؤنڈ سا آپ میل پر چیک مارک کر لیں گے جینڈر سیلٹ کرنے کے بعد دوستو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ تو سمپلی آپ نیکسٹ پہ کلک کر لیں گے نیکسٹ پہ کلک کرتے ہی کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کو دکھنے کو مل جائے گا تو آپ نے جو بھی فرسٹ نیم لکھا تھا دوستو اس نام سے دو جی میل آپ کو دکھنے کو مل جائے گا تو ان دونوں میں سے جو بھی جی میل آپ کو ایزی لگ رہا ہے جو بھی اچھا لگ رہا ہے وہ ایک سیلیکٹ کر لیں گے آپ ٹھیک ہے دوستو تو جیسے ہم نیچے والا ایک جی میل ہے دوستو جو ہمیں چوز کرنا ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں راؤنڈ تو اس پہ چیک مار کر لیں گے اس راؤنڈ پہ چیک مار کرنے کے بعد نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو نیکسٹ تو سمپلی آپ نیکسٹ پہ کلک کر لیں گے نیکسٹ پہ کلک کرتے ہی یہاں پہ آپ سے پاسورڈ کہہ رہا ہے لکھنے کے لیے دوستو تو سمپلی یہاں پہ ایک پاسورڈ کر لیں گے دوستو جو پاسورڈ آپ کا جی میل کر رہے گا ٹھیک ہے دوستو پاسورڈ کچھ ایسا لکھیں گے دوستو جیسا ہمارے ڈسپلے پہ ہیں میں ایکزامپل کے لیے دے دیا ہوں آپ اپنا نام لکھ کر کے کچھ ورڈ لکھ لیں گے پاسورڈ 8 digit یعنی 8 انگ سے لے کے 10 انگ تک بنائیں گے ٹھیک ہے دوستو پاسورڈ کرنے کے بعد یعنی پاسورڈ ٹائپ کرنے کے بعد دوستو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ تو سمپلی آپ نیکسٹ پہ کلک کر لیں گے نیکسٹ پہ کلک کرتے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو تھوڑا سے سکرول آپ کر دو دوستو تاکہ نیچے ایک اسٹیپ ہے تو جیسے یہاں آپ دیکھ سکتے دوستو یہاں پہ لکھے ہو یا اس آئی ایم ان تو سمپلی آپ اس پہ کلک کر لیں گے اس پہ کلک کرتے ہی آپ نے جو بھی جی میل ایک آنٹ کریٹ کیا ہے دوستو وہ آپ کا جی میل دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد پھر سے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ تو سمپلی آپ نیکسٹ پہ کلک کر لیں گے نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو تھوڑا سے سکرول آپ کر دو ایک اسٹیپ نیچے ہے دوستو تو یہاں پھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں آئی اگری تو سمپلی آپ آئی اگری پہ کلک کر لیں گے فائنالی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہمارا ایک آنٹ بن چکا ہے دوستو ایک آنٹ چیک کرنے کے لیے یہاں سمپلی پہلے کی طرح یہاں دیکھ سکتے ہیں پروفائل تو سمپلی آپ پروفائل پہ کلک کر لیں گے پروفائل پہ کلک کرتے ہی آپ نے جو بھی ایک آنٹ نیا بنایا ہے دوستو وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو جیسے یہ نیچے دیکھ سکتے دوستو یونو گلف یہ ہمارا ایک نیا ہے ابھی جو بنایا ہے جی میل تو سمپلی آپ اس پر کلک کر لیں گے اس پر کلک کرتے ہی یہاں آپ دیکھ سکتے دوستو جو آپ نے جی میل ایک آنٹ بنایا ہے اس پر ایک میل بھی آئے ہوا ہے تو کچھ ہی اس طرح سے آپ اپنا جی میل ایک آنٹ بنا سکتے ہیں دوستو امید ہے کہ آپ نے اپنا جی میل ایک آنٹ بنانا سیکھ لیا کسی طرح کا ڈاؤٹ ہے دوستو تو آپ ہمیں کومنٹ بوکس میں جرور پوچھ سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی دوستو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھانکس فور واشنگ